محترم حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نفل نمازوں میں سب سے افضل تحجد کی نماز ہے تحجد کی نماز پورے بارہ مہینے پڑھی جاتے ہیں اور تحجد کی نماز کی بہت بڑی فضیلت ہے تحجد کی نماز کی فضیلت کے بارے میں بہت ساری احادث کریمہ موجود ہے تحجد کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد سے لے کر خجر کی نماز کا وقت یعنی آزان کا وقت جب ہو جاتا ہے تب تک رہتا ہے لیکن افضل وقت رات کے تہائی حصے میں ہے یعنی بھور کے وقت جب سہری کھاتے ہیں یعنی رات کے ایک دو بجے تحجد کی نماز کس طریقے سے پڑھیں تحجد کی نماز دو رکعات سے لے کر بارہ رکعات تک پڑھی جاتی ہے دو رکعات کم سے کم پڑھیں اور زیادہ سے زیادہ بارہ رکعات یا آٹھ رکعات تحجد کی نماز کی نیت دو رکعات کر کے بانی جاتی ہے اور دو رکعات پر سلام فیر دی جاتی ہے آئیے جانتے ہیں تحجد کی نماز دو رکعات کس طریقے سے ادا کرتے ہیں نیت دل کے پکے ارادے کا نام ہے اگر زبان سے کہلیں تو افضل ہے ورنہ ضروری نہیں نیت حاضر ہونا ضروری ہے نیت کی میں نے دو رکعات نماز تحجد واسطے اللہ تعالیٰ کے موہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایجاک نعبد و ایجاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمتا لیهم غیر المغنوب عليهم و لن مالین امین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ السمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ السمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ السمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له کفوا احد اللہ اكبر سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سمی اللہ لمن حمیده ربنا ولك الحمد اللہ اکبر سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ اسمد لم يلد ولم يولد ولم يکن له کفوانا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ اسمد لم يلد ولم يولد ولم يکن له کفوانا احد اللہ اکبر سبحان قرآن väldigtسمع اسمی اللہ من حمیدہ ربنا ولکا الحمد اللہ اکبر سبحانہ ربی اللہ علیہ اللہ اکبر اللہ اکبر سبحانہ ربی اللہ اللہ اکبر التحیات للہ والصلاوات والطیبات السلام علیکہ ایوہاں نبی ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علينا و عالی عباد الله الصالحین اشهد و لا الہ الا اللہ و اشهد ان محمد عبدہ و رسول اللہم صلیہ علی محمد و علی محمد كمان صلیت علی ابرائیم و علی عیبراہیم انکو حمید مجید اللہم بارک علی ابرائیم و علی محمد صلیت اللہم اغفر لی ولھی والدی و لمن توالدہ و لجمیل اگر دو یا چار یا چھے رکات پڑھیں تو اسی طریقے سے پڑھیں ایک رکات میں تین مرتبہ یا ایک مرتبہ پڑھیں اگر بارہ رکات پڑھنی ہو تو اس طریقے سے پڑھیں سب سے اچھا طریقہ ہے کہ پہلی رکات میں بارہ مرتبہ پھر دوسری رکات میں گیارہ مرتبہ پھر دو رکات کی نیت کریں گے تو پہلی رکات میں دس مرتبہ دوسری میں نو مرتبہ اسی طرح ایک ایک کر کے گھٹاتے جائیں گے اور بارہ رکات میں بارویں رکات میں آپ کا ایک ہی مرتبہ پڑھا جائے گا گھٹاتے ہوئے تو اس طریقے سے ادا کریں اور اس کے بعد جتنی رکات پڑھنی ہو آپ دو یا چار یا چھے جتنی ہو سکے آپ سے پڑھیں اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں خوب گرگرہ کر رو رو کر دعائیں مانگیں اس طریقے سے کوئی درشری بیاد ہو تو درشری پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ وسلم ہی پڑھ لیں مجھے یاد ہے تو میں پڑھتا ہوں اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم یا الہ العالمین یا پاک پروردگار عالم میں نے تیری بارگاہ میں نماز تحجد ادا کی یا الہ العالمین اپنے پیارے حبیر صلی اللہ علیہ وسلم صدقیت فعل مالکمولا ہماری اس تحجد کی نماز کو قبول اتا فرما یا الہ العالمین اپنے خاص فعل و کرم سے یا الہ العالمین تحجد کی نماز کی برکت سے ہمارے گناہ سا غائر قبائر کو معاف اتا فرما یا الہ العالمین ہمارے ہر پریشانی بلا قدور اتا فرما یا الہ العالمین ہمیں ہماری رسک میں برکتیں اتا فرما ہمیں نیک مقاصد میں کامیابی و کامرانی تا فرما مالکم اللہ ہمارے گھر میں خیر و برکت کا نزول اتا فرما ہمارے بچوں کو علم دین حاصل کرنے کی توفیق اتا فرما ہمارے بہن ہمارے بچوں کے ذہن کو کشادہ اتا فرما یا الہ العالمین عالم اسلام کی غیب سے مدد فرما یا الہ العالمین مسلمان جہاں کئی پریشان ہے تمام پریشانیوں کے دور اتا فرما جو مالکم اللہ بیماری میں مبتلا ہے بیماری سے شفائی کاملہ واجلہ اتا فرما مالکم اللہ ہمارے گھر سے خاندان سے رستدار سے جو بھی اس دنیا سے گجر چکے ہیں مالکم اللہ تمام کی روحوں کو مالکم اللہ جنت میں آلہ سے مقام اتا فرما تمام کی سغائر کبائر گناہوں کو معاف اتا فرما اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نقشے قدم پر ہم تمام کو چلنے کی توفیق اتا فرما مالکم اللہ حمین اپنے اور اپنے پیارے حسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہو فرما برداری کرنے کی توفیق اتا فرما جن کے والدین زندہ ہو یا اللہ علیہ واجلہ ہمارے والدین کی عمر میں برکت اتا فرما ہمارے والدین کو ہر بلا و مسئبت سے محفوظ و معامل اتا فرما ہر پریشانی قدور اتا فرما مالکم اللہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم صدکت فیل مالکم اللہ ہمارے والدین پر رحم فرما جیسے انہوں نے بچپن میں مجھے پرورش کیا یا الہ العالمین اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ تفیل ہمیں والدین کا فرما بردار بنا ہمارے بچوں کو والدین کا فرما بردار بنا یا الہ العالمین اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ تفیل تحجد کی نماز کی برکت سے مالکم ولا ہماری چھوٹی سی دعا کو اپنی بار کا ہمیں قبول عطا فرما اس طریقے سے آپ چھوٹی سی یا بڑی سی دعا اپنے طریقے سے اپنے حساب سے اپنے بھاشا میں مانگ سکتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کے ہر بولی کو سمجھتا ہے آپ کے دل کی باتوں کو جانتا ہے آپ اپنے دل سے بھی کہیں اپنے دل سے بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اگر آپ کہہ دیں گے حضرات محترم زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں اللہ تعالیٰ چاہے تو آپ کی دعاوں کو قبول فرما لے گا تو اللہ تعالیٰ ہم سارے مسلمانوں کو نیک کاموں میں عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے تحجد کی نماز زیادہ سے زیادہ ادا کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور اس سے پہلے ہمیں فرض نماز کی پابندی اطاف فرمائے پنج وقت نماز ادا کرنے کی توفیق اطاف فرمائے رمضان شریف کے روزے رکھنے کی توفیق اطاف فرمائے ہمیں جن پر زکاة فرض ہو زکاة ادا کرنے کی توفیق اطاف فرمائے جن پر حج فرض ہو اس کو حج ادا کرنے کی توفیق اطاف فرمائے آمین یا رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ